اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گرین مونکی ڈال اس کے لئے میں نے دو کپ ڈال لیا جو کہ میں نے دو سے تین گھنٹے کے لئے بگو کے رکھ دی تھی تو اس میں نمک، لال میچ کا پاورڈر، دلیا میچ، حلدی اور دارچینی وغیرہ شامل کریں گے سب سے پہلے دال جو ہم نے بگو کے رکھی تھی اسی پانے کے ساتھ ہم اس کو کوکر میں شامل کریں گے چار سے پانچ چھو ہے وہ جوے لیسن کے ادھرک کا پیسٹ آدھا چمچ ایک چھوٹی ٹوماتر، ایک چھوٹی پیاز، تین سے چار ہری مرچیں اور اس میں جائے گا نمک، حلدی اور لال میچ کا پاورڈر یا دلیا میچ اٹھ کالیں دو لونگ، ایک دارچینی کا ٹکڑا شامل کرنے کے بعد ہم اس میں دو چمچ آئل شامل کریں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے ہم جب تک کہ ہماری ویڈ بولے گی تو ہم اس کو کوکر جو ہے پریشر کوکر کی سیٹی کہہ لیں گے جب بولتی ہے اس کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے جو ہے چھوڑیں گے پکنے کے لئے تو پندرہ منٹ کے بعد جب وہ دال کو ہم چیک کریں گے تو دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد دال کچھ اس طرح سے ہے یہ اس میں لیسن بھی جو ہے وہ اس رابوت ہے اور باقی چیزیں بھی اس کو ہم کھلے برطن میں کڑائی میں ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ سے ویڈیو بھی اچھے طریقے سے شیئر کر سکوں لیسن مگرہ ہم نے ڈالا تھا اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی اور گھڑا ہونے کے لئے پکائیں گے دال بڑے اچھے سے گال گی ہے بیسے بھی یہ دال جلدی گال جاتی ہے لیکن جب اس کو ہم پریشر کوکر میں پکانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ ایک اچھی سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ساری چیزوں کے ساتھ اچھے سے مکسٹر اس کا جو ہے وہ بن جائے تو یہ دیکھیں کتنے دبدست سے جو ہے وہ مونگ دال جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے پک رہی ہے اس کے اوپر ببس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہماری دال جو ہے وہ اچھے سے پاک گئی ہے گھاڑی ہو کے تو آپ کو جتنی تک پسند ہے آپ پیسے کر لیں ایسے یہ تک زیادہ ہو تو زیادہ مزے کی بنتی ہے یہاں پہ ہماری دال فل ریڈی ہو گیا ہم تڑکہ ریڈی کریں گے پہن لیں گے ایک آپ گی لے لیں دیسی کی شامل کر لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے میں نے زیتون کا تیل شامل کی ہے اس میں تڑکہ لگاؤں گی یا آپ جو نارمل کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ شامل کریں تو آدھا کپ جو ہے میں نے آئل لی ہے تین تیز پتے شامل کی ہیں ایک چھوٹی پیاس جو ہے وہ چاپ کی ہوئی وہ شامل کی ہے سابو زیرہ شامل کی ہے اس میں میں نے ایک چمچ تھوڑا سا جیسے پیاس سوتے ہو جائیں گے تو میں اس میں لسن شامل کر دیا تھا ایک چمچ جو ہے وہ کوٹا ہوا یہ دیکھیں ایک چمچ کوٹا ہوا میں نے لسن اس میں شامل کی ہے اور اس کو اچھے سے آپ پکا لیں گے ہم نے اس کو لائٹ جو ہے وہ براؤن کرنا ہے تین سے چار ہری مرچیں سوری لال مرچیں جو ہوتی ہیں سوکھی وہ شامل کر لیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش شامل کر لیں اسے کلر جو ہے بڑا زبدز ساتھ ہے تو یہاں پہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو گیا دال میں نے جو ہے وہ مٹی کے برتن میں مٹی کے جو ہے وہ ہانڈی میں سوری اٹھ کر لی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو اب تڑکہ لگائیں گے تو بڑا زبدز ساتھ تڑکہ جو لگے گا دال بڑی زبدز سی جو ہے وہ پک کے ریڈی ہو جائے گی آپ اس کو چابنوں کے ساتھ روٹے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ سوری کریں اس کے اوپر ہری مرچیں اور دینیوں کے ساتھ اس کو گارنش کریں تو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس کس نے یہ ریسی پی ٹرائے کی ہے تو بہت ہی زبردست اور مزیدار سے یہ دال آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تینک یو